اسلام علیکم دوستو پاکستان کی سیاسی اور کہیں کہ آئینی صورتحال کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بڑا سیسپنس ہے آپ جہاں بھی جائیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں امران خان کا کیا بنے گا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور اسی دوران جمعہ کے روز یہ خبر بھی آئی کہ توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے لیے سابق وزیراعظم امران خان کو بلا لیا گیا ہے اب اس سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے جس انداز میں کیس پہ کیس بنائے گئے امران خان کے خلاف ان کے ساتھیوں کے خلاف شاید وہ گینیس ورلڈ بوک ریکارڈ جو ہے اس میں میرا خیال ہے یہ بات کسی موقع پہ آ جائے گی کس طرح ایک سابق وزیراعظم ان کے ساتھیوں کو اس نویت کے کیسوں کا سامنا کرنا پڑا سپریم کورٹ میں بھی جمعہ کے روز کافی تفصیلی بحث مباحثہ ہوا جب یہ پی ٹی آئی نے اپنی ریپورٹ جمع کروا دی کہ ہمارے مذاکرات میں انتخابات کی تاریخ پر مسئلہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے ابھی تک لہٰذا انہوں نے اپنی ریپورٹ جمع کروا دی اب اس میں شاہ خاور صاحب بھی تھے مشہور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ہو رہا تھا انہوں نے خود بھی روز ٹرم پہ آکے کوئی بات چیت کی مشورہ دیا ان سے مانگا گیا ہے انہوں نے مشورہ دیا لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ان کی زبانی آپ سے ہم سنتے ہیں کہ اب پاکستان کی سیاسی حالات کو دیکھ لیں تو توشا خانہ کیس کے حوالے سے اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے تو شاہ خابر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے جو سپریم کورٹ کی ہیرنگ کے بعد فوری ہم نے یہ سنا کہ توشا خانہ کیس میں فرد جرم آئد کرنے کے لیے دس تاریخ کو عمران خان کو طلب کر لیا گیا ہے یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے کیا چیز اسے کیا ضائع ہوتا ہے جی دیکھیں یہ تو بڑا امپورٹنٹ تھا کل جو ہیرنگ تھی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سردار یاسر خان ایک شہری تھے جس کی پیٹیشن تھی میں اس میں وکیل تھا اس میں ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور اس کو پر ٹک اپ بھی کیا گیا ہماری اس میں جو مین جو پریئر یہ تھی کہ ملک میں چاروں صوبائی سمدیوں کے اور قومی سمدی کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے اور وہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹس کا جو کانسپٹ اٹھارویں ترمیم میں آیا تھا دفعہ آرٹیکل دو سے چوبیس میں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز ہو گئے وہ جرنل الیکشنز ہوں گے پانچ سال کے لیے تو وہ ان میں جو بھی حکومت آئے گی اور وہ پھر جو اکتوبر میں قومی اسمبلی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ پھر جب کے پی اور پنجاب کے نیچے جتنی کانسٹیٹوینسیز ہے قومی اسمبلی کی وہ تقریبا ستر فیصد تک جو ہے وہ جو قومی اسمبلی کی سیٹے ہیں اس کا تناسب یہ ہے تو اس میں حکومتیں جو ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی اقتصادی طاقت کے ساتھ اپنی انتظامی طاقت کے ساتھ پولیس باقی سٹیٹوینری ان کی ہوگی تو وہ بیڈی افیکٹ کر سکتے ہیں نیچنل اسمبلی کے الیکشنز کو تو ایک ان بیلنس کریٹ ہو جائے گا اس میں جب نوٹیسز دیئے اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور انہوں نے اس آئیڈیا کو بالکل پسند کیا پھر اسی کی نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پھر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم اور ان کے الائز جو ہیں ان کی وہ جو ہے مذاکراتی کمیٹی بنی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریک تھو تھا کیونکہ سیاستدانوں کے آپس میں جو ہیں وہ مذاکرات ہونے چاہیے اور وہ ایک اچھا تاثر عبرا لیکن انفرشنیٹلی کل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ چکے اور حالانکہ پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں نے تو یہ کہا کہ ہم مزید اس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ شاید وہ مزید ان کے لیے سود بند نہیں ہوگا اور انہوں نے پھر شاہ محمود گریشی صاحب نے جو ہے وہ پورٹ میں بربلا کہا کہ اب کوئی مزید کو انجائش نہیں ہے مذاکرات کی اور آپ نے جو فیصلہ دیا ہے چار اپریل کا چودہ مئی کے الیکشنز کے حوالے سے پنجاب نے تو آپ اس پر مندرامت کروئے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع تھا اور اگر اس کو اویل کر لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاثر اچھا ہوتا کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو حل کسی نے کسی نے تو کرنا ہے وہ پھر سپریم کورٹہ پاکستان نہیں کرے گی اگر سپریم کورٹہ پاکستان کے چار اپریل دوزار تئیس والے حکم پہ جس میں انہوں نے الیکشن کروانے کا کہا پنجاب میں اگر اس کی حکم ادولی ہوگی تو پھر وہ law will take its own course وہ آپ کو بتا ہے اس تمام صورت حلقہ بے عمران خان کا مستقبل کیا ہے اس میں خاص طور پر جو کیس پہ کیس ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور توشہ خانہ میں آپ فردجون بھی آئید ہونے جا رہی ہیں توشہ خانہ والا جو کیس ہے کافی عرصے سے الیکشن کمیشن نے ایک استغاثہ بھیجا ہوا ہے سیشن کورس اسلام آباد میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا در چلیں کہ جو ایکٹ ہے دوہزار سترہ جو کہ پوری اس کو ریگولیٹ کرتا ہے الیکشنز قومی اسمبلی صوبائی اور سینیٹ اور اس کے جتنے معاملات ہیں اس میں ایک چپٹر ہے وہ کرپ پریکٹسز کا چپٹر ہے کرپ پریکٹسز میں بہت ساری چیزیں لی گئی ہیں اور اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ ہر رکن اسمبلی کے اوپر لازم ہے کہ اس نے انڈ آف دے ایئر ایور ایور اکٹیس دسمبر تک انہوں نے اس سال جتنے ان کے اساساجات میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے آمدن زیادہ ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے اس کا ایک گوشوارہ دینا پڑتا ہے تو اب جو کنٹروورسیز میں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جو توشہ خانہ سے مرنے والے وہ جو تحائف تھے ان کو جو انہوں نے فروخت کیا اس کی جو آمدن تھی وہ اس گوشوارے میں دو تین سال کے اس میں اس کا ذکر نہیں کیا حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس گوشوارہ ہے جو ایپی آر میں ہے اس میں انہوں نے اس آمدن کا ذکر کیا اب وہ ان سے سرف نظر ہو گیا یا جو بھی ہو گیا تو پھر اس سے یہ ضرور ہے کہ وہ وائلیشن مظاہر پرامے پر شائع ہوتی ہے کہ وہ اس لاغ کی فلا فرزی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی اپنے جو آمدن اور جو اس کے ایسٹس ہیں اس کا گوشوارے میں اگر کوئی چیز چھپائے گا یا غلط بیان نہیں کرے گا تو وہ کپ ٹیکٹس کے زمرے میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ سپیکر کی طرف سے ایک ریفرنس بھی آیا تھا الیکشن کمیشن نے اس میں نوٹس بھی دیا گیا اسی بات کے اوپر کہ انہوں نے وہ جو اس کو ظاہر نہیں کیا اس میں الیکشن کمیشن کے سامنے تو اس پہ ایک بہت زیادہ پروسیڈنگز بھی ہوئی پی ٹی آئی کا بھی موقع سنا گیا اس میں ایک محسن رانجا جو تھے وہ اس میں پیٹیشنر تھے ان کی اپلیکشن تھی اس میں الیکشن کمیشن نے پھر اپنا جو آئینی اختیار تھا جو بھی تھا وہ بھی کنٹروورشل ہے کہ انہوں نے امنان خان صاحب کو ان کی جو نشش تھی قومی اسمبلی سے اس پہ نائل کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ ریفرنس جو ہے تو شاہ خانہ والا یہ سیشنز کورٹ میں بھیج دیا کیونکہ وہ پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ جو بھی ایسا کوئی ورطہ کے پایا جائے گا تو اس کو قومی اسمبلی کی نششت سے اس ٹینیور کے لیے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑیں گے اس کو پھر فوجداری جو کانسیکوینچز وہ بھی بگنے پڑیں گے تو اس لیے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت اور کانسٹیٹویشنل پرویجن کے تحت انہوں نے یہ اب سیشنز کورٹ میں پھیجا ہوئے جس میں اب پہلے ان کی تلویہ ہوتی رہی اور پھر انہوں نے جب فرد جرم کے لیے اس کو مقرر کیا ہوا تھا کل ان کی جو درخواستی پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی وہ انہوں نے مسترد کر دی اب انہوں نے ایک ڈیٹ فکس کر دی ہے جس میں انہوں نے ان کے خلاف فرد جرمائی کرنی ہے اب فرد جرم سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اورہ پروسس ہے وہ صرف ہے کہ آپ کے خلاف جسٹ آف الیگیشن یہ ہے کیا آپ فرد جرم کی صحت سے انکار کرتے ہیں یا اقراب کرتے ہیں تو اگر وہ انکار کریں گے اس میں اگر ٹرائل کلیم کریں گے تو پھر ان کو پورا صفائی کا موقع دیا جائے گا لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جتنے بھی آج تک کیسز بنے ہیں اس میں سے کچھ کیسز جو ہیں وہ تھوڑے سے سیریس نویت کے ہیں اس میں ایک سیریس نویت کا احتوشہ خانہ والا بھی ہے اور اس کو پی ٹی آئی کو امیران خان صاحب کو بہت سیریس لی لینا چاہیے کیونکہ یہ ان کے لیے فیقل ہو سکتا ہے اس میں اب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے امیران خان کو نا اہل بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں کیونکہ اس میں جو جو جرم جو سزا ہے اس میں یہ جو کرب ٹیکٹسز جو الیکشن ایک دوزار سترہ میں دیا گیا ہے اس میں تین سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی ایک دن کی بھی سزا ہو جائے ایون پچاس روپے سے زیادہ جرمانے کی سزا ہو جائے تو وہ سزا یہ آفتہ ڈیکلیئر کے ہوتا ہے تو پھر وہ آرٹیکل سکسٹی تھری کے جو ہے وہ اس میں ایمبیٹ میں آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کوٹ آف لاؤ نے سزا دی ہے تو وہ پھر آئندہ پانچ سال تک جو ہے کوئی بھی عوامی عوضہ دینے سے جو ہے وہ نائم ہو جاتا ہے عمران خان کے خلاف کم از کم ایک سو اکیس مقدمات تو ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک انہوں نے لسٹ بھی جمع کروائی ہے تو کسی سابق وزیراعظم کے خلاف اس انداز میں ایک لیگل کرمینل کیسز کا گھورک دھندہ ہے ایک نیڑ کاپ ویب جس کو کہتے ہیں وہ بن دیا گیا ہے کیا وہ اس سے نکل سکیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریپیٹڈ پروسیکیوشن ہے یا پرسیکیوشن ہے کسی کے خلاف بار بار آپ ایک ہی جرم میں یا اسے ملتے جلتے جرائم میں اتنی زیادہ ایف آئی آرز کار دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی گلیرنگ ایگزیمپل ہے سٹیٹ مشینری کی میسیوز کی اس کو ابیوز کرنے کی اور اس کو ہم لیگل لینگویج میں کہتے ہیں ابیوز آف پروسس آف تا کورٹ اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ایک دفعہ کارتی جائے اب یہ ہمارا سسٹم ہے اس کے بعد اس کو کواش کرنے میں یا اس میں سے اس کو ایگزونریٹ کرنے میں ملجم کو پور ایک پروسس آف لاؤ چاہیے آپ کو پری ایر ایس بیل کروانی پڑتی ہے پھر آپ چلے جاتے ہیں پولیس کے رحم و کرم پہ پولیس جو ہے تفتیش میں ایف آئی آر کارتنے کے بعد کسی کو بے گناہ بھی ڈیکلیئر کر سکتی ہے لیکن وہ بڑا نموہ پروسس ہے اب میں سوچتا ہوں یہ ہے کہ اب چونکہ یہ کیسز جو ہیں مختلف صوبوں میں ہیں اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہیں لاہور میں ہیں تو اس میں تو بیسٹ ریکورس تو یہی ہوگا جیسے کہ انہوں نے میرے خیال ریزورٹ کیا بھی ہے کہ وہ جتنے کیسز ہیں انہوں میں سب کو کی کواشنگ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور لاہور ہائی کورٹ نے غالباً بڑا بینچ بنایا ہے جس میں انہوں نے سارا ریکورٹ طلب کر لیا تو ہائی کورٹ جہاں پہ دیکھتی ہے کہ سٹیٹ مشینری جو ہے وہ کسی کی طرف کسی کے خلاف جو ہے وہ غیر ضروری استعمال ہو رہی ہے اور ابیوز آف پروسس آف دی کورٹ ہو رہا ہے تو وہ پھر مناسب حکم اس میں جاری کر سکتے ہیں وہ ان تمام تفتیشی افسران کو بلا کے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں لیکن انڈر دی پرویو آف دیئر آن جو ان کی جورسٹکشن لنتی ہے لاہور آئی کورٹ صرف جو پنجاب میں کیسز ہیں ان کی جب ہے وہ ریپورٹ طلب کر سکتی ہے اس پہ وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پندرہ دن میں یا ایک ماہ میں اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی ریپورٹ رمی دیں اور اس پہ فیصلہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ذابطہ فوجداری کا ایک بالکل منڈیٹری پرویجن ہے کہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے انٹیرم چلان پیش کرنا ہے اور اس کا ٹائل شروع کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرویجنز اڈھیرٹو نہیں ہو رہی ایف آئی آرز کارٹ دیں وارن گرفتاری آگئے ان کی زمانتیں آگئیں لیکن چلان پیش نہیں ہوا تو ہائی کورٹس یہ عام کیسز میں یہ کرتے ہیں کہ اب جب کوشنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ آئی اوز کو بلا لیتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز کو ان کو کہتے ہیں جو بھی آپ نے تفتیش کرنی ہے ان کو شامل کر کے آپ اپنا فائنڈنگ دیں کہ یہ واقعی یہ وقدمہ آگے چلنے والا ہے یا نہیں ہے تو اس میں چونکہ جب ہائی کورٹس کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں تو پھر بشک بھلے پولیس کو انفلوئنس بھی ہوا ہو گورنمنٹ کا یا انتظامیہ کا تو وہ پھر پلے نہیں کر سکتے ہائی کورٹس سے کیونکہ ہائی کورٹ ان کی فائنڈنگز کو یا اس کو رد کر کے وہ وقدمے کو کواش بھی کر سکتی لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ جو بھی اکیوز ہے اس میں ان کو شامل تفتیش ہونا ضروری ہے اپنا بیو پائنٹ دینا ضروری ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کل یا پرسو لاہور ہائی کورٹ کا جو بڑا بینچ ہے انہوں نے ان تمام آئی اوز کو کہا ہے جتنے میرا خیال ہے چیز سات کیسز میں انہوں نے پری ارس ویل اپلائی کی ہوئی تھی تو انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسرز کو کہا ہے کہ آپ جا کے زمان پارک میں ان کا بیان لے لیں اور اس کے مطابق اپنا ایکٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے آپ دیکھیں آپ آصف زبداری صاحب کے ساتھ ہی ہوتا رہا لیکن ایلیگیشنز جائی غلط الگ چیز ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ مہتروں بینظیر بوٹو کبھی وہ کراچی جیل جا رہی ہیں کبھی وہ پنڈی جیل جا رہی ہیں بچوں کے ساتھ یہی جو پریکٹس ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ ان کو میرے خیال میں ہر روز کسی نہ کسی ایک یا دو کیسز میں پریریس ویل کروانی بڑھتی ہے کبھی یہ کورٹ میں جا رہے ہیں کبھی it is a great inconvenience تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹس کے جو judicial review کے یا jurisdiction ہے اس کو اگر آپ properly invoke کریں تو the inco control کیا جا ساتھ لیکن یہ بتائیں کہ یہ کیسا ملک ہے یا کیسا قانون ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دنیا کو ہم message کیا دے رہے ہیں کہ آپ قانون کا غلط استعمال کر کے سابق وزیراعظم کو رات و رات دہشتگرد بھی بنا دیا باغی بھی بنا دیا بلیس فیمر بھی بنا دیا اور نا جانے کیا کیا الزامات لگے ہیں تو اس میں یہ سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اپنی تسلیق کے لیے کریں ان کو پاکستان کے image کی بیروے والے کوئی پرواہ نہیں ہیں میرا خیال ہے ایسا ہی ہے کیونکہ اچھا یہ بھی ایک جہاں صاحب آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ یہ unfortunately trend ہر حکومت جو ہے اس کو exercise کرتی ہے اور abuse of powers کا جو ہے trend میں یہ کہتا ہوں کہ اب دیکھیں اب سب ان چیزوں سے گزر شکے ہیں یہ جو ریاستی machinery اس کا غلط استعمال abuse of process of the law of court لیکن ہمیں سمجھ کبھی بھی نہیں آئی ہم جب جب گورنمنٹس میں ہوتے ہیں ہم نے کبھی اس ویورس legislation نہیں کی کبھی اس کا تدارک کرنے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی کہ کیوں کسی شخص کے خلاف اگر ایک بندہ ایک ف ای آر کٹوا دے تو اس کو لازمی جو ہے وہ pre arrest fail کروانی ہے تو یہ تمام قوانین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے ساتھ ہو چکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی جو بھی گورنمنٹ یا قومی سمبلی یا سبائی سمبلیاں ہوں گی وہ کم از کم ان کے ساتھ جو خود state terrorism کا شکار رہے ہیں abuse of process of the court اور law کا شکار رہے ہیں at least وہ ترامیم کر دے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دنیا میں گھومے ہوئے ہیں کیا کسی کے خلاف صرف ایک allegation لگانے سے اس کی خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے اچھا آپ نے یہ بات کی اس پر میں سوال یہ ذہن میں آیا کہ ہم سن رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ عمران خان کو منس کرنا ہے عمران خان کو disqualify کرنا ہے اب کیا ان لوگوں کو یہ اتنی ذہن میں بات نہیں آتی کہ نواز شریف کو دو مرتبہ منس کرنے کی کوشش کی گئی مطلب وہ خود ان قوانین کے اس process کے ستائے ہوئے ہیں تو اب ایک ایسا شخص جو کہ خود دو مرتبہ باقیدہ کوشش کی گئی اس کو منظر عام سے سیاسی منظر نامے سے اٹھانے کی وہ کیسے اس قسم کے کاموں کی endorsement کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہنوں سے اس کو نہیں نکال سکتے ہیں نواز شریف تو آج بھی عملاً بادشاہگر ہیں جی دیکھیں اس پہ تو تاریخ گواہ ہے آپ کے بھی علم میں بھی ہے ہم بھی جس ڈیکیڈ میں پیدا ہوا ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو law کا سہارا یا procedures کا یا کسی technicality کا بنیاد کے اوپر کسی کو political role اس کا ختم کر دیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلطیاں پہلے بھی رہی اور آئندہ بھی ہوں گی آپ نے دیکھا کہ این جو عوامی نیپ تھی نیشنل عوامی پارٹی اس کو سپریم کورڈہ پاکستان کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ ختم کروایا آپ نے اس کو ایک پارٹی کو بین ہوا ان کی leadership بین ہوا کیا اس کے بعد ان کی leadership یا پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی وہ کسی اور شکل میں سامنے آگئی تو میں سمجھتا ہوں کہ منس کرنے والا جو پہلے بھی کام تھے وہ بھی غلط تھے اور غلط ثابت ہوئے جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ جنرل مشرب جو تھے وہ کہتے تھے کہ بین نظیر بھٹو صاحبہ اور یا نواز شریف اور الطاف حسین جو ہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی پھر کیا ہوا اس کے بعد وہ دو دو دفعہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ will of the people کو آپ اس طرح سے technicalities یا اس کے پیچھے چھپ کے دبا نہیں سکتے آپ اور وہ اگر ایسا کریں گے تو وہ غلطی ہوگی تو یہ منس والا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بلکل نہیں ہا open field جو ہے equal playing field سب کے لئے ہونی چاہیے اگر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوئی اگر judiciary کے ذریعے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر political party ہر leadership کو بلکل کھلا موقع ملنا چاہیے کہ وہ آئیں اور عوام کے ساتھ اپنا پروگرام پیش کریں جو جیتا ہے جیت جائے آکے اسمبلیز میں آکے وہ یا opposition ventures پہ ویٹ جائے یہ بتائیں کہ پاکستان میں supreme court rule of law آئین کی پاسداری جو موجودہ صورتحال اگر دیکھ لیں جس انداز میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے بڑے جید رہنمات جس انداز میں باتیں کرتے رہے عمل انہوں نے یہ کہا کہ آئین میں جو لکھا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے نوے دن کے اندر اندر انتخابات کی جو شرط ہے وہ اگر پوری نہیں تو کیا ہوا سعاد رفیق صاحب نے عمل ان سپریم کورٹ میں حاضری کے بعد باہر صحافیوں سے یہ کہا کہ یہ عمران خان کی ضد ہے ایک شخص کی ضد ہے ضروری ہے کہ چودہ مہین کو انتخابات ہوں تو آپ رول آف لاو آئین کی پاسداری کے لیے اس چیز کو کتنا نقصان دے آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے دیکھیں میں آپ کا ایک بات بتا ہوں بات یہ ہے کہ آئین پاکستان تو بڑا کلیر ہے دیکھیں آرٹیکل پانچ ہے آئین پاکستان کا وہ تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ لائیلیٹی to the state is the basic duty of every citizen and obedience of constitution and law is the inviolable obligation of every citizen every person کوئی بھی institution یہ تو بڑکور بائنڈ کرتا ہے آپ کو اور اس میں جو پرویجنز ہیں اس پہ دو ترقی ہیں کہ ایک آپ آئینی پرویجن ہے آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں تو کیا وہ انحراف جو ہے اس کے consequences کیا ہوں گے کیا وہ پھر اس سے متراتف ہوگا کہ اس پہ article 6 لگے گا تو یہ debatable issue ہے لیکن یہ جو نوے دن میں elections کروانے کا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل مسلمہ ایک provision of constitution ہے جس کو adhere to کرنا ضروری ہے لیکن given circumstances میں ابھی جیسے ہم نے یہ جو ہماری پیٹیشن تھی سردار یاسر والی جس میں میں خود lawyer تھا اس میں سپریم court of Pakistan کے تری ڈکتی venture chief justice صاحب نے observations دی تو انہوں نے بلکل کہا کہ یہ جو points میں ریز کیے گئے ہیں یہ جب حکومت پچھلی litigations میں ہمارے سامنے تھی انہوں نے نہیں کیے ہم نے فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد ہمیں briefing دی گئی کہ law and order situation ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم پروگرام جو ہے اس کے نتیجے میں ہم نے budget بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ given circumstances میں جب کہ سپریم court کا فیصلہ موجود ہے اور اس کو حکومت compliance نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہ ان کو وسائل دیں کس عرب کی وہ نہیں دی انہوں نے security فرام کرنے کی وہ نہیں دی اب یہاں پہ جو رول آجاتا ہے وہ election commission کا important ہوتا ہے article 218 جو ہے آئین پاکستان میں اور پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ election commission اور پاکستان کوئی بھی اس میں لوگ بیٹھے ہوئے irrespective وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو article 218 سب article 3 جو ہے وہ یہ mandate دیتا ہے کہ انہوں نے ensure کرنا ہے کہ ملک میں honest free and fair and transparent elections ہونے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں فرض کریں ان کو اگر آپ 20 سرب روپیہ دے دے اور security provide نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خود judiciary سے جو ہے ہائی court سے اور سپریم court پاکستان سے بھی request کی تھی کہ ریٹرننگ officer ہمیں judicial officers دے دیں وہ بھی نہیں دیے گئے تو پھر جو 218 تیم میں ان کی ایک obligation ہے کہ انہوں نے ensure کرنا ہے کہ elections جو ہیں وہ free fair اور honest ہونے چاہیئے اس میں سے کہ ایک بھی ingredient پورا نہ ہوا تو election نہیں ہو سکتا تو لہٰذا 112 article article 218 3 article 224 2 وہ بھی یہ کہتی ہے کہ elections جو ہے وہ جب tenure پورا ہو جائے تو 60 تن کے اندر اور اگر اسمبلی ڈیزول ہو جائے تو 60 days پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں تک آئین کا ایک تقاضہ ہے اس کو پورا ہونا بلکل ضروری ہے اور جو judgment سپریم کوٹ پاکستان نے چار اپنل کو دی بلکل ٹھیک ہے وہ ابھی بھی فیلڈ ہورڈ کر رہی ہے لیکن اس سے نکلنے کے لیے ان کے سامنے جو صورتحال بعد میں رکھی گئی اس پہ جو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تو انہوں نے ریویو فائل دیکھ کیا اور آپ نے دیکھا ہوگئے کہ کل کی پروسیڈنگز میں انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ اگر آپ کو جیجمنٹ سے اختلاف تھا ایک تو آپ جیجمنٹ کو تمام بریکین کو اور انہوں کہ کس کس نے اپنی آئینی اور جو قانون ذمہ داری تھی اخلاقی وہ فلفل نہیں کی آپ کے سامنے جو ریمارک سے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اس کو ریسپونٹ کرنا چاہیئے تھا پروپرلی کیونکہ کوئی بھی جیجمنٹ جو ہوتی ہے وہ اگر فینیلیٹی اٹین کر جائے سپریم کورٹ پاکستان کی وہ بائنڈنگ ہوتی ہے اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اگزیکیٹیو آثوریٹی گورنمنٹ ہے وہ اس کو مان نہیں رہی چلیں آپ کا موقف آپ کے حساب سے درست ہے اس کو درست کون کرے گا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کی پارلیمنٹ وہ تو قراردات تو نہیں کر سکتی کسی بھی جیجمنٹ سپریم کورٹ کا اون ڈو آپ نے آئین ہی طریقہ استیار کرنا ہے اور وہ ہے آرٹیکل 188 ریویو جوریس دکشن آف سپریم کورٹ تو بنیادی طور پر بلکل آپ نے صحیح کہا جو کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا بار بار کہ آپ نے اس کا ریویو پیٹیشن آپ نے دائر نہیں کی آپ فیصلے کے چار تین کے فیصلے کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر ایک بات اُبھر کے بڑی سامنے آئی کہ انتخابات غالباً موجودہ حکومت نہیں کروانا چاہتی تھی اس کے لئے مختلف ہیلے بہانے انہوں نے تلاش کیے دوستو آپ نے شاہ خاور صاحب کی باتیں سنی ان کا وارل یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کے لئے حالات آگے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں گورک دندہ ہے کیسوں کا ان میں بڑے پیمانے پہ ترامیم نہ کریں کیونکہ تقریباً ہر حکمران ہر وزیراعظم ہر صدر کو اس قسم کی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ حکومت وقت آتی ہے کیسز شروع کر دیتی ہے اور پھر بینظیب بھٹو صاحب آہو یا عمران خان وہ پھر عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان تمام قوانین کو تمام سیاسی جماعتیں مل کے ان میں ترمیم کرنے کی کوشش کریں اور بیسیت مجموعی توشہ خانہ کیس عمران خان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے ان کے لیے بڑا خطرناک تشویش ناک بھی ہو سکتا ہے اور شاہ خاور صاحب کا یہ بھی کرے گی اپنا دفاع کرنے کے لیے آج کا شو اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ